بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے بڑی امپارٹنٹ سٹوری ہے جس نے ہر طرف دھوم مچائی ہے خبروں میں یہی سٹوری ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ایک بیان دیا یہ بیان میرے لیے یہ اہم ہے کہ یہ بیان کیوں دیا یعنی بیان دینے سے زیادہ اس میں جو کیوں چھپا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو قوم یوت کا ریاکشن آیا جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا اس پہ بھی بات کرنی ہے اور سب سے پہلے بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاوں سے تعاون سے زیان نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اس پہ رابطہ کیجئے میں خاص طور پہ ممنون ہوں یقین کیجئے جب بھی میں کہتا ہوں کہ جناب یہ ایک اور آپریشن ہو رہا ہے اور اتنے فانڈس کی کم ہی آ رہی ہے وہ لوگ وہ اوورسیز پاکستانیز اور وہ پاکستانی جو پہلے ہی اس کار خیر میں حصہ ڈال چکے وہ خود ہی فون کر کے پوچھتے ہیں نکری صاحب کتنی کم ہی آ رہی ہے اور کیا کیا چیزیں لینی ہیں یہ چیزیں لینی ہیں جناب یہ آپ یہ لینے ہیں میں یقین کریں کہ سلام پیش کرتا ہوں ایسی جذبے کو آپ کی بہت بہت شکریہ یہ نمبر ہے اس پہ آپ طریقہ کار معلوم کیجئے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی طریقے سے کار خیر میں حصہ لیجئے آجا جناب یہ ڈونر اپنا امریکہ کے صدر جو بائیڈن صاحب نے کیوں بیان دیا گو کہ وہ ایک ایک طرح کی نجی تقریب تھی اس کا ٹرانسکرپٹ اس تقریب کا وائٹ ہاؤس نے ڈالا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک بے قیدہ پروگرام ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے یہ بیان سخت بیان ہے یہ بیان کیوں دیا آخر ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا ہوگا نا ساتھ یہ بھی آ رہا ہوگا کہ ابھی تو شباز شریف صاحب گئے ہیں اور وہاں پہ بڑی اچھی اچھی ملکاتیں بھی ہوئیں جو بائیڈن نے انہیں اپنے اشائیے میں بھی مدعو کیا بات ہے نا ٹھیک ہو گیا نا اور باقی نون لیگ والے اس حکومت والے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو بائیڈن جس نے پتہ نہیں دو ڈھائی سال تک عمران خان کو صرف فون کال نہیں کی اور انہوں نے جناب سر توڑ کوشش کر لی کہ مجھے کسی طریقے سے فون کال کر لیں فون کال نہیں کی اس جو بائیڈن نے شباز شریف کو اشائیے پر بلائیا بلائیا یا زہرانے پر یا جو بھی دعوت پر بلائیا تو انہوں نے پھر اچھا اس سے پہلے ان کے ساتھ بلاول بھوٹو زرداری بھی تھے بلاول بھوٹو زرداری اس سے پہلے بھی گئے اچھا سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے کمر جوید باجوا صاحب بھی بہت ایک طویل دورے پر وہیں امریکہ میں تو وہاں پر بھی بڑی زبردست ملقاتیں ہوئیں اس ان ملقاتوں میں امریکہ کے وزیر دفاع کے ساتھ بھی ہوئی ملقات اور سیکٹری ڈیفینس یا وزیر دفاع یا پھر وہ جو ہے نائب وزیر خارجہ اور بھی امریکی حکام سے بہت بڑی بڑی وہ بھی ملقاتیں ہوئیں ابھی ریسنٹلی یہ چند روز پہلے امریکہ کا بیان تھا کہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے اور ہم اس حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے ابھی ریسنٹلی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ایف سکسٹین کے پرزے بیچے اس پر اتراز کیا اور امریکہ نے اس اتراز کو مسترد کر دیا ابھی ریسنٹلی یہ میں کیوں کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ حیران تو ہوں گے کہ اتنی بڑی باتیں ہونے کے باوجود پھر بھی جو بائیڈن نے یہ بیان دیا تو دیا کیوں ابھی ریسنٹلی امریکی سفیر جو کہ ڈونلڈ بلوم جن کو آج بلایا بھی گیا یہاں پر اتجاج کے لیے ڈیمارش کرنے کے لیے ڈیمارش ایک سفارتی لفظ ہے اس کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایک سفارتی جن کی ہے ایک سفارتی اتجاج ہے that is called ڈیمارش ڈیپلومیٹک لینگویج میں اس کو ڈیمارش بولتے ہیں چلیں آج ہیں جناب امریکہ کے سفیر گئے جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم وہ گئے اپنا کشمیر کے دورے پر ازاد کشمیر کے واپسی پر امریکہ کے سفارت خانے نے اس کشمیر کو ازاد جمہو کشمیر لکھا جس پر بھارت نے بڑا اتجاج بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ نے اس اتجاج کی پرواہ کیے بغیر تو یہ اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود پھر بھی یہ کیوں بیان آیا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بے قائدہ ہے پاکستان خطرناک ترین ملکوں میں ایک خطرناک ملک ہے وغیرہ ٹھیک ہے نا اس قسم کا بیان کیوں آیا ابھی ریسنٹلی ایک قرارداد آئی تھی جب یہاں پر حملہ ہوا تھا یوکرین پر ریشیا کا تو اس قرارداد میں چائنہ بھارت بھارت پاکستان انہوں نے نہیں دیا تھا وہ اٹھ اس قرارداد کے حق میں آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے اور وہ قرارداد پیش کی تھی امریکہ کو دھچکہ لگا تھا لیکن پھر بھی بڑی امیدیں تھی وغیرہ ٹھیک اس کے بعد ابھی یہ روان برس بھی ایک قرارداد آئی یہ ابھی ابھی آئی کوئی چند روز پہلے تو تب بھی پاکستان نے وغیرٹ اس قرارداد کے حق میں اور ریشیا کی مخالفت میں نہیں دیا آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی ساری ٹھیک اس سے پہلے یعنی کہ خود آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب روس کی وہ مضمت کرتے کوئی اس طرح کی مضمت بھی نہیں آئی جناب وہ ان کے اپنا وہ ہے اچھا پھر اسی طریقے سے پاکستان کے پریزیڈنٹ کا ریشیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملقات وہ بھی بہت ہی اہم ملقات تھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے نا اب ان کے پاکستان کے وزیر خارجہ کی بھی ملقات اور اس طریقے سے بڑی باتیں ہونا اور اس ملقات میں اور پھر اس کے بعد جناب وہ نواز شریف صاحب کا بھی ذکر ہونا اور بڑی مطلب یہ ایک بہت بڑی باتیں ہیں نا ٹھیک ابھی امریکہ میں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جانا اور وہاں پہ ایک انٹرویو میں کہنا کہ پاکستان امریکہ اور چین میں کوئی سینڈویج تو نہیں بن سکتا ٹھیک ہے نا اسی طرح کیا اس سے مختلف کوئی الفاظ تھے تو پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان پول کا گردار ادا کرے گا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا میرا خیال ہے امریکہ کو نا کچھ مایوسی ہوئی ہے کہ یار یہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو یہ پھر کیونکہ خطے کی صورتحال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے نہ تو امریکہ کی وہ پہلے والی تھانے داری ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہنا صرف ہمارے ساتھ نہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے بڑے دیرینہ اور بڑے زبردستہ لقات تھے ٹھیک ہے نا اور ہیں بھی صحیح سعودی عرب کو بھی وقتاً فوقتاً بڑی دھمکے شمکیاں امریکہ دیتا رہا ہے اور ظاہر ہے ہر کسی کے یہ جو نیشنل انٹریسٹ ہوتے ہیں نا یہ بڑے سیلفش انٹریسٹ ہوتے ہیں یہ بڑے خود غرزانہ انٹریسٹ ہوتے ہیں ہر ملک آپ نے نیشنل انٹریسٹ کی حفاظت کرتا ہے ابھی دو چار روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے سعودی عرب کو بھی یہی دھمکی دی کہ سعودی عرب نے تیل کی پیدوار گھٹائی ہے کام کی ہے اس وجہ سے میں اس کو سبق پڑھاؤں گا اب جو بائیڈن نے ایک ٹی وی انٹریو میں کہا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ابھی میں کیا کروں گا وہ میرے ذہن میں ہے لیکن اس کے کانسیکوینسز یا نتائج بھگتنے پڑیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیل کی پیدوار گھٹانے سے رشیہ کو فیدہ ہوگا روس کو فیدہ ہوگا یہ آپ نے سنا یہی بات کہ صرف یہاں پر اپنا جو بائیڈن صاحب رک نہیں گئے بلکہ آگے یہ کہا جب کہا نا انہوں نے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام یہ ہے بے قیدہ ہے وہ خطرناک ترین ملکوں میں خطرناک ترین ملک ہے ساتھ انہوں نے وہ کیوبن مسل کرائسس کا بھی ذکر کیا رشیہ کا بھی ذکر کیا چائنہ کے پریزیڈنٹ کا بھی ذکر کیا تو ان کو جو مسائل ہیں نا وہ اس وجہ سے گھبرانے کی بات نہیں ہے اب وہ والی تھانداری بھی نہیں ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس صرف ایک آپشن ہوگا ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی آپشن زیادہ ہیں تو جہاں پر جو بندہ لوس کر رہا ہو وہ کتھارسس کرتا ہے جیسے آج کل ہمارے عمران نیادی صاحب کتھارسس کر رہے ہیں غصے کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سال کا غالباً دوہزار اٹھارہ سال کا پہلا ٹوئٹ پاکستان کی خلاف کر دیا تھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کوئی 33 بلین کی امداد دی ہے اور یہ جناب انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے یہ کیا ہے وہ افغان استان اصل میں غصہ ان کو افغانستان میں فیلئر پہ تھا افغانستان میں مکمل طور پہ فیل ہو چکے تھے غصہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں جو ا�나 دھوکہ دیا ہے ہم نے ان کو 33 بلین ڈالر کی پچھلے پندرہ سال میں امداد دی ہے اور انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے وغیرہ اس طرح کی بات میں ان کو جواب بھی دیا آج بھی ان کو جواب دیا گیا ہے مختلف حوالوں سے پاکستان کے پرائم نیسٹر نے بھی جواب دیا ہے باقی وزیر خارجہ نے بھی ان کے سفیر کو ڈونلڈ بلوم کو بھی بلایا گیا ہے ان کو ایک ڈیمارش بھی تھما دیا گیا ہے ان کو ایک مراسلہ اتجاجی بھی تھما دیا گیا ہے اس سے پہلے جنب باقی لوگوں نے بھی بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ نون لیگ کے باقی ہمارے اپنے وزیر دفاع باقی سب نے جو ہے نا وہ سمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ ٹھیک ہے لیکن اس ٹویٹ میں دوبارہ وہی امپورٹڈ حکومت اور دوبارہ کم از کم اس موقع پہ تو ایک ہو کے جواب دے دیں اس موقع پہ تو اپنے انٹرنل ڈیفرنسز کو ادھر ادھر رکھ کے اگر یہ امپورٹڈ حکومت ہوتی آپ جلسوں میں سرکار ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ جناب یوتھیوں کو چونہ لگا رہے ہو کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے امریکہ نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹاؤگے تو پھر ٹھیک ہے آپ کے لئے سہولتیں ہی سہولتیں ہیں اگر نہیں ہٹاؤگے تو آپ کو کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے اس کا مطلب ہے وہ سفید جھوٹ تھا وہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑ رہے ہیں آپ بھی رشیہ گئے تھے امریکہ نے تو نہیں اتجاج کیا ان کو بھی پتہ ہے کہ جو اب اس کے بعد جو رشیہ کے پریزیڈنٹ سے ملقات ہوئی شباہ شریف کی اور باقی تو اب اتجاج انہوں نے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب امران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے تھے آپ سن لیجیے وہ پریس کانفرنس ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ امران خان آیا ہے تو ہمارے کام اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات اور یہ ہماری ہر بات مانتے ہیں اس سے پہلے والے تو ہمارے کچھ مانتے ہی نہیں تھے یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ سن لیجیے آپ وہ پریس کانفرنس سن لیجیے اب یوں تھی چھلانگیں مار رہے ہیں کہ بھائی صبح سے چھلانگیں مار رہے تھے جناب کہ ان کو کوئی جواب نہیں ملا یہ نہیں ہوا اچھا جواب ان کو مل گیا ڈونلڈ بلوم کو اتجاج کے لیے بھی بلا لیا حکومت پاکستان نے اتجاج بھی کر یہی ہوتا ہے نا آپ نے جب پاکستان کی ائر فورس نے ابھی نندن کو گرایا تھا مجھے آپ یہ ذرا بتائیں نا اور وہ گرا کے چوبیس گھنٹے بھی آپ سے صبر نہیں ہوا یا آپ سے حوصلہ نہیں ہوا یا برداشت نہیں کر پائے موڈی کا پریچر اور آپ نے واگا بارڈر کے تھو انہیں روانہ کر دیا یہ یہ حالات آپ کے ہیں آپ دوسروں پر جو ہے نا اس طریقے سے یہ حالات آپ کے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ جی میں کیا کروں اب اب یہ چاہتے ہیں کہ کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں تو پھر اگر آپ بھارت پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے تو یہ حکومت کیا امریکہ پہ حملہ کر دے ہر کسی نے سخت ترین نواز شریف صاحب کا بھی بہت سخت پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلئر سٹیٹ ہے ہمارا نیوکلئر پروگرام کسی کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے ایک بہترین ٹویٹ انہوں نے کیا جو کہ اسی طرح کہ ہی کرنا چاہیے ایک بہترین ٹویٹ پرامنسٹر پاکستان نے کیا وزیر خارجہ نے کیا وزیر خارجہ نے یہ کہا پرامنسٹر کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہم نے امریکی سفیر کو بلایا اس کو اتجاجی مراسلہ دیا سب کچھ یہی کیا جاتا ہے نا کہ نہ حملہ کیا ہے آپ اپنی بار تو کہتے ہیں میں کیا بھارت پہ حملہ کر دوں اور آپ اپنی بار کہتے ہیں میں تو کل سے مودی کو فون کر کر کے تھگیاں مودی تو میرا فون ہی نہیں اٹھاتا کوئی آپ کو فون کرتا نہیں ہے کوئی آپ کو فون اٹھاتا نہیں ہے اور جب ایسی ہو تو آپ اودھم مچاتے ہیں آپ انتشار پیدا کرتے ہیں حالت یہ ہے کہ وہ کون ہے ڈیویڈ فینڈن جس نے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے خلاف پورا ایک بیانیاں بنایا تھا اس ڈیویڈ فینڈن کو جو ہے نا آپ نے کیا کیا اسی کی کمپنی کو ہائر کر لیا تو اس کے نتائج تو آنے تھے وہ بندہ جو یہاں پر سی آئی اے کا پاکستان میں سٹیشن ہیڈ تھا اس بندے کی کمپنی دوسری آپ نے ہائر کی کہ جناب آپ تو پھر اس کے ریزرٹس تو آنے تھے پھر تو یہی ہونا تھا کہ اس کی کمپنی آپ نے ہائر کی آپ اس کو ساٹھ لاکھ روپے پتہ نہیں کتنی کمپنیوں کو دے رہے ہو ایک کے کمپنی کو ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے کے ہمارے وہاں پر جو ہیں نا تعلقات اچھے بنائیں آپ اپنے تعلقات اچھے بنانے کے لیے پاکستان کے تعلقات بگاڑ رہے ہو یہ کوئی حالت ہے میں تو حیران ہوں اس چیز پہ مجھے انتہائی حیرت ہے بھائی کہ بھائی پاکستان کے جہاں پر یہ اس طرح کا معاملہ آ جائے تب تو کوئی اکٹھے ہو کے تب تو کوئی اس طرح کی بیان بازی نہ کریں تب تو وہ امپورٹڈ اگر یہ امپورٹڈ حکومت ہوتی یا یہ امریکہ کے کہنے پہ چلتی یا امریکہ کو محسوس نہ ہوتا کہ بھائی اب تو چائنہ کا بلاک ریشیا کا بلاک کیونکہ انہوں نے تو امریکہ ایران کے خلاب بھی وہی کچھ کر رہا ہے وہاں پہ مظاہروں کو ہوا دے رہا ہے سعودی عرب کے خلاب بھی ہر کسی نے اپنے نیشنل انٹریسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا بھائی ہر کسی نے اپنے پاکستان نے بھی اپنے نیشنل انٹریسٹ کو جب ان کے پاس آپشن اور ہوں گے ان کو ریشیا بھی نظر آئے گا ریشیا سے ہم فلان چیز بھی لے سکتے ہیں فلان چیز بھی لے سکتے ہیں آپ کی بار شباز شریف سے جب ملکات ہوئی تو انہوں نے گیس پائپ لائن کے بارے میں بھی کہا ہم آپ کو سستی گیس بھی دے سکتے ہیں ہم آپ کو فلان چیز بھی دے سکتے ہیں اسی طرح سے چائنہ کے بارے میں چائنہ آپ کو پتا ہے آل ویدر فرینڈ ہے پاکستان کا اس کا جو بلاک بن رہا ہے ریشیا کے ساتھ حالت تو یہ ہے آپ کی کہ آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ ہم ایک نیشنل انٹرنیشنل ٹی وی بھی کھول رہے ہیں اسلاموفوبیا کے اس کے پروپیگنڈے کو وہ کرنے کے لیے اور انگلیش ٹی وی ہوگا اور یہاں پر ترکی ملائشیا اور ہم ہوں گے سعودی عرب کو چڑا غصہ اس نے اتجاج کیا اتجاج بھی ایسا ویسا نہیں ٹھٹ کر کے اتجاج کیا وہ کانفرنس جو کول الامپور میں آپ نے خود بیٹھ کے امریکہ میں اعلان کیا تھا کہ ہم وہ کانفرنس کریں گے اس کانفرنس میں آپ نہیں جا سکے اس کے بعد آپ بھاگ گئے معافی مانگنے کے لیے اور آپ نے کہا بھی صحیح کہ مجھے اس کانفرنس میں آنا چاہیے تھا آپ کس کے پریشر پر نہیں گئے تھے ظاہرہ آپ سعودی عرب کے پریشر پر نہیں گئے تھے تو آپ اپنی باری تو یہ ہیں کہ آپ نے معاہدہ کر لیا تحریک لبیک کے ساتھ کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے بعد میں جب آپ کو ہوش آیا اور آپ نے کہا ہیں میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں پھر اس کے بعد آپ نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ پرائم میسٹر ہوتے ہوئے کہ دیکھو ہم جب فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے ہم یورپ کے ساتھ لڑائی لڑیں گے اتنی بڑی ہماری جو ہے نا ایکسپورٹ ہے یورپ کے ساتھ خاص طور پر جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ ساری بند ہو جائے گی یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو نہ آپ فرانس کے سفیر کو نکال سکتے ہیں نہ کوئی آپ امریکہ کو آنکھیں دکھال سکتے ہیں نہ آپ بھی نندن کا یہاں پہ قید برداشت کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی آپ اچھل کود کے جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ انتشار کر کے آپ نے اپنے ہی ملک میں تباہی پھیلانی ہے وہ خدا کا نام مانے یہ آپ کا بھی ملک ہے کم از کم کو ایسے موقعوں پہ تو یک جا ہو کہ اپنے اختلافات بھلا کے جواب دیا جاتا ہے نہ کہ بیچ میں اسی طریقے سے یہ وہ تربیت ہے آپ یوتھیوں کو ٹھیک ہے استعمال کریں ان کا پرچمبر ایوان بالا بلکل خالی ہے لیکن کم از کم کو کسی موقع پہ تو کچھ نہ کچھ کوئی قومی غیرت کا مظہرہ ہونا چاہیے کوئی قومی حمیت کا مظہرہ ہونا چاہیے موسیقی